سنتکار کتنے پریشان ہیں مزدور طبقہ کس قدر پریشان ہے کیونکہ اگر مزدور کو روزی نہیں ملے گی روزگار نہیں ملے گا گھر کا چولہ جلے گا نہیں اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ہمیں اس وقت جوائن کریں انجم نسار صاحب سابق چیمن ہے ایف پی سی سی آئے بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت صاحب جاننا آپ صحیح چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے مختلف شہروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیصلہ باد کی بات ہمیں ابھی نہیں کی بٹھ فیصلہ باد میں سیچویشن خراب نہیں ہے فیصلہ باد والے جو سنتکار ہم بڑے خوشنے کے ساتھ جو دیگر شہر ہیں وہاں پر پریشانی ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا بہران بھی ہے وہ مجبور ہیں مہنگا ایندھن استعمال کرنے کے بہت سی ایسی انڈرسٹرین جہاں پر الین جی بھی نہیں پروائیڈ کی جا رہی ہے تو سر تھوڑا سا پلیز شیئر کی جگہ اس سے کتنا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم نے یہ خبریں شیئر کی کہ پاکستان کو انٹرنیشنل آرڈرز مل رہے ہیں اور پاکستان اس معاملے میں سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر لے کہ دوسری طرف اگر حکومت کی یہ پالیسی رہے گی اس طرح آر ایل 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 جی نہیں ملے گی گیس نہیں ملے گی تو سر مسئلہ تو پیدا ہو جائے گا جی ڈیفیلیٹلی آپ نے صحیح کا مسئلہ یقیناً پیدا ہو چکا ہے دیکھیں ونٹر سپلائیز جو ہیں جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی نوٹڈ ہیں کہ ہماری ونٹر میں ڈومیسٹک کتنی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اس وقت جو پاکستان میں جو لوکل گیس پرڈیوز ہوئی ہے وہ تقریباً 3.7 بی سی ایف کے قریب پروڈیوز ہو رہی ہے جبکہ ریکارمنٹ 6 بی سی ایف کے قریب اس کی ریکارمنٹ موجود ہے تو یہ جو شورٹیج ہے اسے امپورٹ کے ذریعے پورا کرنا تھا اور رل ان جی گورنمنٹ آلڈی مہنگے ریٹوں پر لوگوں کو دے بھی رہی ہے اب مہنگا ریٹ لگانے کے باوجود بھی یا انٹرنیشنل پرائیس لگانے کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس پروڈکٹ آویلیبل نہ ہو جو آپ نے سپلائی کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور کیپٹی پاور جو ہے پنجاب میں تو میرے خیال میں پچھلے پندرہ دن سے بند کی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ مسائل سر کیا آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ آر ایل این جی کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے سر اس وقت پروڈکشن کتنے فیصد ڈراؤپ ہوئی ہے انڈسٹریز کی ان پنجاب دیکھیں جہاں تک وہی میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ کیپٹی پاور تو بند ہے بہت سارے یونٹ ایسے ہیں جو کیپٹی پاور یوز کرتے ہیں اور خود یعنی کے گیس سے بجری پر پروڈیوز کرتے ہیں اور آر ایل این جی پر کرتے ہیں اور وہ سسٹم کو بھی بند کر دیا گیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب ڈیمانڈ سامنے ڈون ہے آپ کے پاس آر ایل این جی کے ٹرمینلز بھی موجود ہیں تو آپ اپنی سپلائی چین کو کیوں نہیں برقرار رکھ پاتے حالانکہ پچھلے دنوں پچھلے مہینوں میں آپ اگر فورڈ بائنگ کرتے تو یقیناً آپ کو جو گیس بھی جو بہت سستی ملتی لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ ایک مینجمنٹ ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ٹائملی وہ صحیح بینے میں لنک اپ نہیں ہو رہی ٹائملی سپلائی آپ کے پاس نہیں موجود جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے دومیسٹک جو ہے آپ کے جو انڈ کنزیومر ہیں بلکل اور انجن صاحب ظاہری سی بات ہے اس کا نقصان تو ہمارے مزدور طبقے کو ہو رہا ہے جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہشت کو نقصان پہنچ رہا ہے مہشت ٹرین کی جو مہشت کی ٹرین ہے وہ پٹری سے ترتیب بھی ہمیں نظر آئے گی اگر یہی صورت حال برکر آ رہی تو متبادل آپ کیا سمجھ رہا ہے اس کا متبادل راستہ کیا ہے متبادل تو جب تک اس کی آلٹرنیٹیو ورینجمنٹ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن جو پالسی میکر ہیں جو سارے پالسیز کو دیکھ رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ جو سپلائی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں سر ان سے بات ہوئی ہے سر آپ کی ایسوسیشن نے رابطہ کیا سر حکومت سے آپ کی ڈیمانڈز ان تک پہنچی ہے سر آپ کی مشکلات ان تک گئی ہیں جی ڈیفنیٹلی فیڈیشن کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ گئی ہوئی ہے اور مختلف ایسوسیشن اور چیمبرز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے پہلے آپ کے پاس آرڈرز نہیں تھے اب آپ کے پاس آرڈرز آئے ہیں تو آپ سپلائی چین کے مسئلہ مسائل کرے ہوگے ہیں تو اس طرح دنیا میں کاروبار ہوتا نہیں ہے اگر آپ اپنے کسٹمر کو ڈسٹرپ کریں گے بار بار اور اس کی اپنی کمیٹمنٹ پہ ان کو گوڈ نہیں دیں گے تو یہ جو پاکستان میں جو آردی طور پر جو ایک فلڈ آیا ہوا تھا کہ جی آپ کی جو گوڈز جو ہیں آپ کی ایکسپورٹ کے آرڈرز آپ کے بڑے نمائن طور پر سامنے آ رہے تھے تو دیفنیٹلی پھر جب آپ کا اپنا اپنا ایکپورٹر جب دیکھتا ہے کہ جناب یہ لوگ تو سیریس نہیں ہیں اور یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی سپلائی کے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو پھر وہ وہ ڈیفنیٹلی وہ بھی اپنے آپ کے اپنے جو آرڈرز ہیں کسی اور ملکوں میں شفٹ کرنے شروع کر رہے ہیں تو انجم صاحب اس سے پھر یہ اس سے کیسا امیج جا رہا ہے کیونکہ ایک وقت پہ ہم نے شور مچایا کہ ہمارے ہمارے پاس اتنا زیادہ کام آگے کہ باہر سے لوگ آئیں گے کام کرنے کے لیے اور پھر اس طرح سے حکومت بیک فٹ پہ چلے گی کہ جو سہولیاتی وہ نہیں دے پائی تو اس سے کیا امیج آئے گا حکومت وقت کا دیکھیں جی گورنمنٹ فیوپچر کے لیے تو کچھ کر رہی ہے لیکن بہت سارے جو لنکس ہیں نا ان بیٹوین وہ ڈسٹرپ ہے ہماری منسٹری آف وارٹن پاور یہاں مسئلہ مسائل موجود ہیں آپ نے دو روز پہلے دیکھا ہے پورا ملک جو ہے ایک بلیک آؤٹ کی صورت میں ہم لوگوں نے فیس کیا اور حالانکہ بنیادی پروگلم جو ہے نا ہمارے اصل پروگلم تھے بنیادی ہم فیصلے میرٹس میں نہیں کرتے اور بہت ساری سیٹیں ہماری جو سے اب جو دیکھیں اپنا انٹی ڈی سی کے جو چیرمین ہے وہی اگر ایک چار سالوں سے تائینات ہی نہیں ہے حالانکہ ہائیلی یہ ٹیکنیکل پوسٹ ہے اور وہاں اگر وہ ویکنٹ ہوگی تو دیفنیٹلی اس کا کہیں نہیں کہ یہ اثر توائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اگر جو ٹیکنیکل لوگ جہاں چاہیے ان کو ریپلیس آپ جو ہے وہ بابوں سے نہیں کر سکتے بیروکریٹ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک سکل ہے نالج ہے اور یہی وجہ بنی کہ بجائے کہ وہ گدو پاور پہ پاور پلانٹ پہ بجائے کہ سسٹم آپ کا ٹرپ کرتا بجائے ٹرپ ہی تھرمل ٹرپنگ ہوتی اور وہ صرف آئیسولیٹڈ میٹر ہی رہتا پورا پاکستان اس کی زبین آئے ہیں بلکل صحیح بات اور سسٹم سارا ایک دو فرہ جب بند ہوا ہے اس کو دوبارہ چلاتے چلاتے کئی گھنٹے لگ گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ دو دن لگ گئے ہیں بلکل ایسا ہے مقصد یہ ہے کہ رائٹ پرسن آن در رائٹ سیٹ ہونا چاہیے میرٹ پہ بندوں کا رکھا جائے اور ٹیکنیکل بندوں کو ریپلیس نہ کریں ٹیک ہے تاکہ ایسے مسائل کا سامنہ نہ کرنا پڑے ہیں بڑا ضرورت آپ نے کہا کہ جو آرڈرز آپ کو ملے ہیں یا جس بھی انڈسٹری کو ملے ہیں وہ آرڈرز اگر کمپلیٹ کرنے تو اس کے لئے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے اگر سپلائے میں مسئلہ آئے گا تو پھر آرڈرز کمپلیٹ ہو نہیں پائیں گے بہت چکرے سر ساتھ موجود ہے اب اس سے مطالق ہم سے گفتے بہت چکرے